این دور سے پٹنا جا رہی ٹرین کانپور کے پاس پکھرائیاں میں درگھٹنا گرست اب تک نبی لوگ کی موت کی خبر ڈیر سو سے زیادہ گھائر حادثے پر پی ایم نے جتائی سمویدنا کہا دکھ کو شبدوں میں بیان کرنا مشکل کانپور ریل حادثے کے بعد موقع پر پہنچی این ڈی آر ایف کی ٹیم رہا تر بچاؤ کاریت جاری حالات کا جائزہ لینے پہنچے ریل راجمندری منوز سنہا ریلوے نے جاری کیے ہیلپ لائن نمبر حادثے کے بعد ریل مندری سریش پربو نے معاوزے کا کیا اعلان مرتکوں کے پریوار کو سارے تین لاکھ روپے اور گمبھی روپ سے گھائی آتیوں کو پچاس ہزار روپے دینے کی گھوشنا یوپی سرکار بھی دے گی پانچ لاکھ روپے کا معاوزہ آج نوٹ بندی کا باہروہ دین بینک بند ہونے سے ایٹی ایم کے باہر لگی لمبی لائنے آٹھ نومبر کے بعد بڑی ماترہ میں نگدی جمع کرنے والوں کو آئے کر بھی بھاگنے تھمایا نوہیس اور آگرہ میں پی ایم موڈی کی پریورتن ریلی آج گرامین آواز یوجنا کا کرنگیو تکھاٹر نوٹ بندی سمیت انیا مسنو پر بھی پخش کو دے سکتے ہیں جوا اندور سے پٹنا جا رہی ایکسپریس ٹرین درگھٹنا گرست ہو گئی ہے ٹرین کی چودہ بوگی کانپور کے پاس پکھرائیاں میں پٹری سے اتر گئیں حادثے میں اب تک نبے لوگوں کی موت ہو گئی ہے وہیں ڈیر سو سے زیادہ لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے کئی آتری اب بھی بوگیوں میں فسے ہوئے ہیں جنہیں سرکشک نکالنے کا کام تیزی سے چل رہا ہے ریل راجی منتری منوز سنہا حالات کا جائزہ لینے کے لیے گھٹنا ستھل پر ہیں ریلوے بورڈ کے چیئرمین اور بورڈ کے سردسیوں کو بھی گھٹنا ستھل کا جائزہ لینے کی نردیش دیے گئے ہیں پی اے موڈی نے حادثے پر دکھ جتاتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں انہوں نے ریل منتری سوریش پربو سے بات کی ہے جو اس پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں گریہ منتری راجنا سنگھ نے بھی حادثے پر دکھ جتاتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے ریل منتری سوریش پربو نے ٹویٹر پر بتایا کہ موقع پر رہت کار ہے چل رہا ہے ریل حادثے کے بعد ریل منتری سوریش پربو نے پیڈیتوں کو معاوضے کا اعلان کیا ہے مرتکوں کے پریجنوں کو ساڑھے تین لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے وہیں حادثے میں گمبی روپ سے گھائلیاتیوں کو پچاس ہزار جبکہ معمولی روپ سے زخمی لوگوں کو پچاس ہزار روپے دیے جائیں گے دوسری طرف یوپی سرکار نے مرتکوں کے پریوار والوں کو پانچ لاکھ روپے گمبی روپ سے گھائلوں کو پچاس پچاس ہزار جبکہ معمولی روپ سے گھائلوں کو پچیس پچیس ہزار روپے دینے کی گوشنا کی ہے فیلحال رہت اور بچاؤ کاریت جاری ہے دیش بھر میں پانسو اور ایک ہزار کی نوٹ بندی کا آج باروان دن ہے لیکن بینک اور ایٹی ایم کے باہر لوگوں کی بھیڑ میں کوئی خاص کمی نظر نہیں آ رہی ہے بھلے ہی حالات پہلے سے بہتر ہوں لیکن کیش کو لے کر اب بھی مارا ماری کی ستھی بنی ہوئی ہے ایسے میں آج چھٹی ہونی کی وجہ سے ایک بار پھر جنتا کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شنیوار کو بینک تو کھلے رہے لیکن انڈین بینک اسوسییشن کے اعلان کے مطابق صرف بزرگ ہی بینک آ کر اپنے نوٹ بدلا سکے بینک خاتوں میں تیسیمہ سے زیادہ کیش جمع کرنے والے لوگوں کو شنیوار کو آئے کر بھی بھاگنے نوٹش جاری کیے ہیں ہر نوٹس میں کیش جمع کرنے کی تاریخ اور رقم کا ذکر کیا گیا نوٹس میں خاتہ دھارکوں سے کیش کے سروت کی جانکاری مانگی گئی ہے پردان منتری نریندر موڈی کی آگرہ میں آج پریورتن ریلی ہے جس کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں پردان منتری کی ریلی میں دو لاکھ لوگوں کی بھیڑ جھٹنی کی آشا جتائی گئی ہے جس کے چلتے پرشاسن نے سرکشا کے پکتہ انتظام کیے ہیں اس کے ساتھ ہی روٹ اور ریلی ستھل پر پیرا ملٹری فورس، ای ٹی ایس اور ایس پی جی کے جوان مستعد ہیں سرکشا کی دشتی سے ریلی ستھل پر جیمر لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے دو گھنٹے تک وہاں موبائل نیٹورک ٹھپ رہے گا مانا جا رہا ہے کہ موڈی آگرہ کی دھرتی سے ایک بار پھر نوٹبندی سمیت انیم مسئلوں پر ویپخش کو جواب دیتے ہوئے پورے دیش کو سمبودھت کریں گے پی ایم موڈی کی آگرہ میں نومبر دوہزار تیرہ کے بعد یہ پہلی عام صفحہ ہے نوٹبندی کے مدے پر سپریم کورٹ کی ٹپڑی کے بعد راہل گاندھی نے انڈی اے سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ کیا آپ اب سپریم کورٹ کو راشتر ویڈو دھی کہیں گے انہوں نے سرکار سے سوال پوچھتے ہوئے ٹوٹر پر لکھا کیا اب سرکار سپریم کورٹ کو راشتر ویڈو دھی کہیں گی راہل نے ٹویٹ کے ساتھ ایک خبر بھی ٹیک کی جس کے انصار کلکتہ ہائی کورٹ نے سرکار سے کہا ہے کہ اس نے قدم اٹھانے سے پہلے تیاری نہیں کی جبکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس سے آگے سنکڑ کی ستھیتی پیدا ہو سکتی ہے کانگرس اوپر دھکش نے یہ ٹپڑی ایسے سمیں میں کی ہے جب سرکار پانسو اور ہزار روپے کے پرانے نوٹوں کا چلنے بند کرنے کہ اپنے فیصلے پر سوال کر رہے کانگرسی نیتاؤں کو راشتر ویڈو دھی بتا رہی ہے